اہم خبر آپ کو دیں گے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کے لیے درخواست کی سماعت جسٹس شمس محمود نے کیس دوسرے بینچ کو واپس بھجوانے کی سفارش کر دی ہے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوان دیا گیا ہے بات کریں گے عبد الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبد الرحمان کیا تفصیلات ہیں اس کی جب بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کی تحلیل کے لیے دار درخواست دوسرے بینچ بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے کیس واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بھجوان دیا ہے جبکہ عدالہ نے حرمان جیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس کی سماعت جسٹس علی واقع نجفی پہلے سے کر رہے ہیں پیٹیشن واپس اسی بینچ کو بھجوانا مناسب ہے عدالہ نے کیس کی مزید سماعت جو ہے آئندہ ہفتتہ کے لیے ملدوی کر دی ہے درخواست دار اپاک احمد نے عدالت کے روبرو پیش ہوئے انہوں نے موقف تیار کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرے جو قوانین کے خلافر دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات نہ کرانے پر آل پاکستان مسلم لیگ کو تحلیل کیا پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پارٹی احدہ دار احدوں پر نہیں رہ سکتے عدالت انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو بطور جماعت تحلیل کرنے کے حکامات سادر کرے سیئے ٹھیک ہے عبدالرحمن اہم ڈیولپمنٹ سے مطالق آگاہ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے